میں ہوں مقاضی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکار آٹھ قسم کے پرائز بانڈ پیش کے جاتے ہیں ہنڈر روپیز والا دو سو والا سات سو پچاس والا پندرہ سو والا اس کے علاوہ سات ہزار پچاس پانچ سو والا پندرہ ہزار روپے والا پچیس ہزار روپے والا اور آخری اور سب سے بڑا چالیس ہزار روپے والا پرائز بانڈ سٹیٹ بینک کی طرف سے ایشو کیے جاتے ہیں جن میں عام لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور قرآن دازی ہر پندرہ دن کے بعد ہوتی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں نیشنل سیونگ سینٹر کے عملے کی موجودگی میں ہر پرائز بانڈ کی باری تین ماہ کے بعد آتی ہے یعنی اگر ایک پرائز بانڈ کی قرآن دازی یکم اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ہوئی تو اگلی باری اس کی جنوری یکم جنوری دوہزار انیس میں آئے گی پندرہ ہزار والا بانڈ ہمارا اس ویڈیو میں فوکسڈ ہے اور اس پر تین قسم کے ڈیفرنٹ پرائزز دیے جاتے ہیں ان پرائزز کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے پرائزز ہیں اور کتنی اماؤنٹ میں دیے جاتے ہیں سب سے پہلا اور بڑا انام جو پندرہ ہزار پہ والے پرائز بانڈ پر دیا جاتا ہے وہ تین کروڑ کا ہے تیس ملین کا ہے یہ پہلا انام ہے بہت بڑا انام ہے اگر آپ کے پاس پندرہ ہزار پہ والا پرائز بانڈ ہے اور آپ کا نمبر نکل آتا ہے تو آپ کو پہلا انام تین کروڑ پہ دیا جاتا ہے دوسرا انام ایک کروڑ پہ دیا جاتا ہے اور تیسرے پرائزز میں سولہ سو چھانوے انام ہے ایک پرائز ایک لاکھ پچاسی ہزار کا ہے اور سولہ سو چھانوے تیسرے انام کے پرائزز ہیں بات کرتے ہیں چانس کی چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کا پرائز بانڈ کا انام نکل آتا ہے ورنہ اس کے لئے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کوئی ہینگی پھینگی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کوئی طریقہ ہو جس کو منپلیٹ کیا جاسکے ایک بندہ جتنا چاہے پرائز بانڈ پرچیز کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی لیمٹ نہیں کسی بھی ڈی نومینیشن میں جتنے بھی پرائز بانڈ چاہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور انام کی اگر رقم آپ کی نکل آئی تو پچیس پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نان فائلر ہیں ٹیکس فائل نہیں کرتے اور پندرہ پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ فائلر ہیں آپ ٹیکس پیر ہیں اور ٹیکس فائل کرتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ انام کی رقم آپ کو ٹیکس کے طور پر دینی پڑے گی انام نکلنے کے بعد آپ چھ سال تک انام وصول کرنے کے الیجیبل ہیں اگر آپ کے نکلے ہوئی انام پر چھ سال سے زیادہ رقم ہو چکی ہو تو آپ انام وصول کرنے کے الیجیبل نہیں ہیں انام کی رقم کلیم کرنے کے لئے آپ کو ایک فارم بھرکر شناختی کار کی کاپی کے ساتھ سٹیٹ بینک کو بھیجنا پڑتا ہے اور یہ فارم آپ کو سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ اور نیشنل سیونگ سینٹر سے بھی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے پرائز بانڈ لکیڈ را نیشنل سیونگ سینٹر کے آفیسرز کی زیاری نگرانی منقض کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اس شہر کا آنونس بھی کیا جاتا ہے اور یہ مینویل مشین کے ذریعے لکیڈ را منقض کیا جاتا ہے جس میں سپیشل بچوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو کہ لکیڈ را سے پرچی اٹھا کر وینر کے بارے میں آنونس کرتے ہیں اور اس را میں ہر کوئی آ سکتا ہے صرف شناختی کار آپ کو دکھانا ہوگا اور آپ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں انعام نکلنے کے تین سے چار دن بعد آپ کلیم پروسیجر کو انیشیٹ کر سکتے ہیں پندرہ ہزار پہ والا بانڈ ایسا بانڈ ہے جو کام آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک بہترین انویسمنٹ اپرچونیٹی پروائیڈ کرتا ہے جس کے لیے آپ کو جلد امیر بننے کا موقع دیا جاتا ہے تین کروڑ کا پہلا انعام اور ایک کروڑ جیسے بڑے انعام کا آپ کو گورنمنٹ موقع پروائیڈ کرتی ہے اور یہ لیگلی تقریباً واحد راستہ ہے کہ آپ جلد امیر بن سکیں تو یہ تمام تار انفرمیشن تھی پندرہ ہزار پہ والے بانڈ کے بارے میں اور کچھ جنرل انفرمیشن بھی میں نے پروائیڈ کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنٹلی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ خدا حافظ